امریکی صدر جو بائیڈن سو موار بیس نومبر کو اکاسی سال کے ہو گئے ہیں صدر بائیڈن بیس نومبر انیس سو بیالیس میں پیدا ہوئے وہ امریکہ کے سب سے عمر سیدہ صدر ہیں صدر بائیڈن نے اٹھتر سال کی عمر میں صدر منتخب ہو کر سابق صدر رونلڈ ریگن کا عمر سیدہ صدر ہونے کا ریکارڈ توڑا تھا چار سال کے لیے منتخب ہونے والے صدر بائیڈن کی عمر ان کا پہلا دور صدارت مکمل ہونے تک بیاسی سال سے زائد ہو جائے گی صدر بائیڈن نے نہ صرف دوسری ٹرم کے لیے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے بلکہ اپنی نے انتخابی مہم بھی شروع کر دی ہے سال دوہزار چوبیس میں وہ اگر دوسری ٹرم کے لیے صدر منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ بیاسی سال کی زائد عمر میں دوسری بار صدر منتخب ہوں گے اور چھاسی سال تک صدر رہیں گے جو کہ امریکہ میں عمر سیدہ ترین صدر ہونے کا ایک اور ریکارڈ ہوگا یہاں یہ عمر بھی قابل ذکر ہے کہ امریکہ میں صدر کے عوضے کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں امریکہ میں جہاں ایک جانب صدر بائیڈن کی دوسری ٹرم کے لیے الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں سیاسی حلقوں میں یہ بات بھی زیر بحث ہے کہ آیا عمر کے اس حصے میں صدر بائیڈن مزید خدمات انجام دینے کے قابل ہیں بھی یا نہیں دوسری اہم بات صدر بائیڈن کے سال دوہزار چوبیس کے الیکشن میں ممکنہ حریف ڈانلڈ ٹرم کی ہے جن کی عمر اس وقت ستتر سال ہے ڈانلڈ ٹرم اگر آئندہ سال دوسری بار صدر منتخب ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ اٹھتر سال کی عمر میں صدر بننے کے بعد تراسی سال کی عمر تک صدر رہیں گے اور اس صورت میں وہ صدر بائیڈن کا عمر سیدہ ترین صدر ہونے کا ریکارڈ توڑ دیں گے محسن زہیر چینل 5 نیو یورک